بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ برکتہ ہے آپ کے کھانوں میں آپ کے دستے کھانوں میں آپ کے روز گاربٹ آج ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے سٹریٹ اسٹائل سموسی کی ریسپی جو کہ بہت زیادہ فیمس ہے پالیجز کے باہر اور اسکولوں کے باہر یہ سموسے سب نہیں کھائے ہوں گے اور یہ بہت زیادہ مزیدار لگتے ہیں تو اس کی چھوٹی سی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ ہم گھر میں بنا کے بھی انجوائے کر سکتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے میلے جی میرے چینل کے سب شرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا اور جی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ ریسپی کیسی لگی ہے بہت آسانی کے ساتھی سموسے گھر پہ تیار ہو جائے گے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں جی سب سے پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لے رہی ہیں سموسے کی پٹیاں جو کہ ہمیں بہار سے بیکری سے بہت آسانی سے مل جاتی ہے کیونکہ وہ ملہم سموسے بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم نے چھوٹی چھوٹی سٹرکٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں جس طرح سے میں نے کیا ہے بس ہم نے اس کے اندر فلن تو کچھ بھی نہیں کرنا بس ہم نے اس کو اس طرح سے ریپ کرنا ہے سموسے کی شیپ میں آپ کوئی کسی شیپ میں بھی کر سکتے ہیں اور میں نے اس کو تھوڑا سا جو آٹے کا بینے پیسٹ بنایا تھا وہ لگا کے میں اس کے ساتھ اس کو سموسے سارے میں نے تیار کر لیا یہ آپ نے دیکھیں کہ یہ کوئی سیکھ ہے ریویو اور وہ میں نے اس طرح سے سارے سموسے بنا لیا ہے اور یہاں بر ہم کریں گے ان سموسے کو فرائنگ جیسے ہی آئل گرم ہوا ہم نے ان کو ٹالنا شروع کر دیا ہے تو یہ بڑے مزہدار لگتے ہیں اور چٹ پٹا جو ان کی خاص چٹی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بہت آسانی سے بن جاتی ہے کیونکہ باہر کھانے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو گھر میں ہی بنا کے اور ہائیجینک اور اس کو بنائیں اور ہکھائیں انجوائی کریں اور ریسپی آپ کو کیسی لگتی ہے آپ ضرور مجھے بتائیے گا اچھا جی یہاں پر ہم نے اس کو گولڈن فرائی کر لینا ہے اور کرسپی کرسپی یہ ہونے چاہیے تو یہاں پر جی ہم نے گولڈن فرائی اس کو کر لیا ہے میں اس طرح سے ان کو نکالتی جاؤں گی اور دوسرا بیچ میں ہم اس میں ڈال دیں گے سلولی سلولی فرائی کرنا ہے بہت ہم نے جلانے نہیں ہے سلو فرائی کریں گے تو جو اس کے اندر لیئر زیادہ آئی ہے تو وہ اندر تک اچھے سے فرائی ہو جائیں گے اور یہ کرسپی ہو جائیں گے بہت سارے لوگ اس میں تھوڑی سی موم کی دال وغیرہ بھی فل کر لیتے ہیں تو میں نے اس کو کالی ہی چھوڑا ہے کیونکہ وہ مومن جو ہمارے گلیوں میں اور اس طرح سے جو ملتے ہیں وہ کالی ہی ہوتے ہیں میں نے سموسے کی شید بنائی ہے سیف آپ اس کو رول بھی بنا سکتے ہیں تو رول اور سموسے دونوں مکس کرتے اس طرح سے اس کو سرف کر سکتے ہیں تو یہاں جی میرا تو یہ ایک جو بیچ تھا وہ کبڑیڈ ہو گیا دوسرا میں اسے اندر ڈالوں گی اور اس طرح سے میرے سارے سموسے جائیں وہ فرائی ہو جائیں گے یہاں پر جی ہم سموسے اس طرح سے فرائی کرتے جا رہے ہیں پھر میں جو چیزیں بھی بنای جاتی ہیں وہ بہت زیادہ اچھی رہتی ہیں ایسے ہے اپنے حساب سے بھی اور اس میں پھر ہمیں کوئی دعوت نہیں رہتا ہے کہ یہ کیسا ہوگا اور اس طرح کا مٹیریل ہم لیوز کرتے ہو ظاہر ہے ہم اپنے گھر میں سافتا اور اس طرح سے بناتے ہیں اچھے جب اس کی چتن کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پر میں نے لیے تھے تین آلو جو میں نے بھائی کر لیا تھا اور میں نے کوئی تھوڑا سا میش کر لیا اس کو چکٹی کو بلینڈ کر لوں گی اور اسی میں سارے انگریڈیم ڈال کے میں سپکڑم سے بس گرائنڈ کر لوں گی تو یہ چکٹی ہماری تیار ہو جائے گی بہت کوئی کسی یہ راسی پی ہے تو یہاں پر یہ جو آلو ہے میں نے اسکندر ڈال دیا اور میں نے یہاں پر لیا تھا ایک کپ کے قریب یہ پلک ہے ہملی کا وہ میں نے اسکے سیٹس ریموف کر دیا اور میں نے اسکندر کے ہملی ڈال دیا اسکندر ہم اسکندر سارے مسالے ڈالیں گے بنیل نمک ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اور نمک کا یہ ہے کہ آپ بعد میں بھی آئٹ کر سکتے ہیں میں اسکے کٹی لال مرش ڈال دی ہے ہاف ٹی سپون اور اسکندر ہم ڈالیں گے لال مرش کا پاودر ہاف ٹی سپون چار کس اللہ ہاف ٹی سپون تو بس یہ دیکھیں جھٹ پٹ سا یہ بلینڈ کیا اور یہ اس میں پانی بھی اتنا کوئی ڈالنے کی زیبت نہیں کیونکہ ملی کے پلس ہی تیار ہوگی چٹنی مزیدار سے تیار ہے اور اس کو اس ٹریٹ اس ٹائل میں سیرف کریں گے چھوٹے وہ کاغذ کو رکھ کے دیتے ہیں اسی لئے میں نے جو ہے یہ کاغذ کو سمسے رکھتے ہیں اور اس کو اوپر میں چٹنی ڈالوں گی گھر میں انجوائے کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں جی تو اس کو لگے چینل کو آپ دیکھتے رہیں کمنٹ کرتے رہیں اور سبسکرائب کرتے رہیں بزردار سے سموں سے تیار ہیں انجوائے کریں دنس ہو گا چھوٹے ہیں اللہ مکمہ موسیقی موسیقی